حضرت ذلکفل کا عجیب قصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک بزرگ آدمی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے اہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے یہ قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے مروی ہے کہ حضرت یسعان بہت بھوڑے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تین باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت صوبتہ ہو وہ دن بھر روزے سے رہے رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصہ نہ ہو کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس شرط کو پورا کر دوں گا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو دن کو روزے سے رہیں گا اور راتوں کو تحجد پڑتا رہیں گا اور نہ کسی پر غصہ کریں گا تو اس نے کہا ہاں یسا نے فرمایا اچھا آپ کل سہی دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی بھی کھڑا نہ ہوا چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیعتینوں کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا مگر کسی کی کچھ نہ چلی تو ابلیس خود چلا دو پہر کو کھانے کے بعد آپ لیٹے ہی تھے تو خبیص نے کنڈیا پیٹنی شروع کر دی آپ نے پوچھا کی تو کون ہے تو اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم اور فریادی ہو میری قوم مجھے ستا رہی ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ یہ کیا ہے اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا ان کی نین کا سارا وقت اس میں ہی چلا گیا اور حضرت ذلکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھا تم شام کو آنا میں تمہارا انصاف کر دوں گا اب شام کو جب آپ اس کا فیصلہ کرنے لگے تو ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہی اتا پتا نہیں یہاں تک کی خود بھی ادھر ادھر جا کر اسے تلاش کیا مگر کہی نہ پایا دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا پھر جب آپ دو پہر کو دو گھڑی آرام کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیز واپس آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا آپ نے دروازہ کھلوا دیا اور فرمانے لگے کہ میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا میں منتظر رہا لیکن تم ہی نہ آئے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کیا بتلاو جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نہ جاؤ ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں تو میں وہی رک گیا اور پھر انہوں نے انکار کر دیا اور اب بھی کچھ لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیئے اور انہی لمبی لمبی باتوں میں ان کی آج کی نیند بھی کھو گئی اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن اسے آنا تھا مگر وہ نہ آیا تو تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے نیند کے مارے میری حالت بری ہو رہی ہے آپ ابھی لیٹے ہی تھے تو وہ مردود پھر آ گیا تو چوکی دار نے اسے روکا تو یہ ایک تاک میں سے اندر گز گیا اور اندر سے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کیا آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی پھر بھی تم نے دروازے پر کسی کو آنے دیا تو اس نے کہا کہ نہیں میری طرف سے تو کوئی بھی نہیں آیا اب جو غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا تو آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے اس وقت شیطان نے ان سے کہا کہ اے ولی اللہ میں تجھ سے ہارا نہ تو تو نے دن کا روزہ چھوڑا اور نہ ہی تو نے رات کا قیام چھوڑا اور نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصے ہوا پس خدا نے ان کا نام ذلکفل رکھا اسی لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا جن بات بن python موسیقا موسیقا